السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارے بچوں موبائل وقت کا دجالی فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ مفتی محمد حارون ندوی جلگاو خاندیش انگلو اردو ہائی اسکول و جونئر کالج دھرنگاو میں طلبہ سے اہم خطاب علم بڑا غیور ہے جب تک اسے سب کچھ نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اور گناہ کرتے کرتے موبائل میں وقت کو ضائع کرتے ہوئے تو علم کبھی نہیں آئے گا آج موبائل نے آپ سے کتابوں کو چھین لیا آپ کی ارطیمتی زندگی اور وقت کو لے لیا گھنٹوں آپ اپنا وقت اس کو دے رہے ہو انٹرنیٹ نے آپ کی زندگی میں گناہوں کے دروازے کھول دیئے ہماری بیٹیوں اور بچوں کو کہی اور جگہ آن لائن کر دیا آج کچھ بیٹیا غلط راہوں پر گامزن ہو گئی اور اپنے ایمان و اسلام تک کا سعودہ کرنے پر آمدہ ہو گئی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہی ہے ماں باپ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے دین اسلام تک کو بھی بدنامی کا باعث بنا رہی ہے اس لیے اس شیطانی دجالی فتنے موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سنو علم کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں اس لیے اللہ نے سب سے پہلا حکم اقرع یعنی پڑو کا دیا قرآن میں روزہ نماز حج اور زکاة کا حکم بعد میں آیا پہلے پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا ہے پڑو اور نفع دینے والا علم حاصل کرو اپنا اپنے ماں باپ اور اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کا نام روشن کرو علم ہی آپ کو ہم کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچائے گا ایسے بہت ہی پیارے خیالات کا اظہار ملک کے مشہور و معروف علم دین اور بے باق صحافی مقرر حضرت مفتی محمد حارون ندی جلگاؤں نے اپنے اصلاحی بیان میں فرمایا یہ شاندار اصلاحی تعلیمی پروگرام شیخ شکیل الدین صدر مدرس اسکول حازہ کی صدارتی ہی میں رکھا گیا تھا تعلیم کی اہمیت اور موبائل کے مذر اثرات پر مفتی محمد حارون صاحب نے اپنے اچھوتے اور نرالے پر جوش پر اثر انداز میں بچوں سے اور خصوصاً قوم کی بیٹیوں سے خطاب فرمایا اینگلو اردو ہائی اسکول و جونی اور کالج کا یہ ایک اچھا اصلاحی قدم ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے وقتاً فوقتاً ایسے اصلاحی بیان طلبہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس موقع پر حاجی عرفان صاحب صدر مسلم پنچ کمیٹی دھرنگاو سید زاکر حسین صاحب اعجاز احمد صاحب ایرنڈول بھی خصوصی شریک رہے محترم محسی شاہ صاحب نے بڑی عمدہ نظامت فرمائی محترم عقیل خان صاحب صدر مدرلس نے حضرت مفتی محمد حارون صاحب کا مختصر تعارف اور مقاصد پروگرام بیان فرمایا مشتاق علی سر نے رسم شکریہ ادا کیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں تمام اساتیزہ اور اسٹاف کی بڑی محنت رہی اللہ تعالی نے بڑا کامیاب فرمایا محنت رہی روپ بہی میری گاری روپ بہی میری گاری روپ بہی میری گاری روپ بہی اب دور دو پولیس والے کھڑلتے سادہ مدیس میں وہ بھی مجھے پیشانتے تھے تو وہ دھیرے سے میرے پاس میں آئے اور کان میں بولنے لگے محتی صاحب کیمرے کی وجہ سے رکھے نا تو اللہ ہو تو دھیرے سے انہوں نے کان میں بولے مفتی صاحب تین میرے سے کیمرے بند ہے کیا بولے سمجھ گئی فارا اب سنو تو اب جب مجھے یاد آیا کہ عجیب بات ہے سمجھ کیمروں کا اتنا ڈر جو کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہینگ بھی ہو سکتے وائرس بھی ان میں آ سکتا تو بند کیمروں کا میری بیٹیوں اور میرے بیٹو بند کیمروں کا ہمیں اتنے در ہے لیکن جس رب کا کیمرہ ہمیشہ شروع ہے کبھی یہ خراب نہیں ہوتا کبھی اس وہ ہینگ نہیں ہوتا کبھی اس میں وائرس نہیں آتے اس لئے آخری اللہ میری بیٹیوں اس بات کو دھیان رکھنا کہ رب کا کیمرہ آپ کے ساتھ میں ہمیشہ آئے میرے بچوں اس رب کا کیمرہ آپ کی ماں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے اور اس کی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر وقت دیکھے آپ کا باپ آپ کے استاد آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی طاقت بھی نہیں کہ وہ تمہارے پیچھے بھی لگے رہے ہیں ابھی دیکھو ابھی سمجھو مثال کے طرف پر تم تھوڑا سا چلگل چلگل کر رہے تھے تو وہ دو ٹیچر بیٹھ گئے نا کپڑے لے کے بھی یہ ارے بولو نا بیٹھے کے نہیں ہم تو معلوم ہے کیا پھنکی پیچھے ہیں بڑھوڑا تو آؤ اب استاد ہمیشہ رہنگا کیا بچھارا ارے بولو نا بھئی ماں ہمیشہ دیکھیں گی نہیں باپ ہمیشہ دیکھیں گی نہیں دنیا کی کوئی طاقت تو میں ہمیشہ سوال نہیں سکتی